نعمد نسلی علی رسولِ کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پھر صوفی عظم سے جڑے ہوئے ایک موضوع کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات میں اس چھوٹے سے کلپ کے ساتھ ایک ایسی بات لے کے دوستو حاضر ہوا ہوں جس نے نہ صرف یہ کہ میری ذاتی زندگی بدلنے میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے بلکہ اس واقعوں کو سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کیفیات سے گزرتے ہوئے خواتین و حضرات خاص طور پر ہمارے آج کے نوجوان جو کہ بہت زیادہ نفسیاتی مسائل کی جو شکایات رکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں ویشے تو پوری دنیا میں خودکشی کا ایک بہت ہی خوفناک رجحان پرورش پا رہا ہے اور اسی طرح ہمارا جو ملک وطن عزیز پاکستان ہے ایک اسلامی کلٹری ہے ہم لوگ یہ ہمارے یہ بیماری جو ہے یہ ہمارے گھروں تک بھی آن پہنچی ہے اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ پہ در پہ خودکشیاں کر رہے ہیں اور وہ نفسیاتی مسائل جو ہیں ان کی وجہ سے ان کی ذہنی صحت برباد ہو رہی ہے تو یہ میرے ساتھ آپ بیٹی آپ یہ کہہ لیں جو میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں ایک بار لیکن حالات کا تقاضی یہ ہے کہ میں اس کو ریوائیو کروں اس بات کو اور اس کو اور مزید اس کے اوپر ایمفیسز دیتے ہوئے زور دیتے ہوئے یہ بات اپنے خاص طور پہ ان دوستوں کے لیے بزرگوں کے لیے میرے ہمار دوستوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے جو کہ مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں دوبے ہوئے ہیں اور ناومیدی کو جنہوں نے اپنا اوڑنا بچھونا بنایا ہوا ہے اور نیگٹیو سوچیں ان کا ہر وقت گھراؤ کیے رکھتی ہیں جو بعض اوقات خودکشی کے اوپر منتج ہوتا ہے یہ اس کا نتیجہ یا کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کا احتمال ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر گونہ گو مسائل جو ہوتے ہیں وہ فیس کرنا پڑتے ہیں انڈیویجویل کو بھی اور ان سے جڑی ہوئی جو خاندان ہیں افراد بھی ہیں ان کو بھی دوستو یہ واقعہ آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں جو میری زندگی میں میرے ساتھ ہوا یہ ان دنوں کی بات ہے دو ہزار ایک آپ کہہ لیں آج سے بائیس سال پہلے کی بات ہے میں ایزے ینگ جو ایک فیملی پرسن ہوتا ہے اس کو سٹرگل کر رہا تھا اپنے دور میں تھا اور کراچی سے میں جوب ختم ہونے کے بعد جو میرے پاس مال اسباب تھا اس کو بیچ کے لاہور شفٹ ہوا تھا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فیملی بھی آپ کی شروع ہوئی ہو آپ کے ایک یا دو بچے ہوں اور روزگار نہیں ہو آپ کے پاس and you are the eldest son اور joint family ہے you have to run the not only your own family's expenditures بلکہ پورے کمبے کے اخراجات پہ contribute آپ نے کرنا ہے اور والے صاحب کی میری میرے والے صاحب کی death ہوئی recently دوزار جو دو کے عوائل میں ان کی death ہو گئی تھی تو وہ compound چیزیں ہو گئی بہت ساری تو میں ان دنوں ایسے حالات میں تھا کہ میں نے تین چار credit card اچھے وقتوں میں بنائے ہوئے تھے تو میں وہ ایک credit card سے کچھ amount نکال کے دوسرے credit card کا minimum pay کرتا تھا پھر دوسرے سے نکال کے اپنے اخراجات کرنے تیسرے credit card سے نکال کے دوسرے کی minimum payment کرنی یعنی کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس vicious circle میں میں فسا ہوا تھا اور بعض وقت میرے ذہن اتنا negative ہو جاتا تھا دل کرتا تھا کہ یار یہ اس گھنچ سے جو یہ کوئی امید نظر نہیں آ رہی تو وہ ایک ناومیدی ایک مسلک ہوتی ہوئی مجھے feel ہو رہی تھی اور وہ جو negative thoughts ہوتی ہیں کہ یار خاتمہ کیا جائے زندگی کا جان چھوٹے وہ ایسی خرافات بھی کوئی مسلسل ذہن میں آ رہی تھی لیکن جب گھر تب دیکھتا بچوں کو دیکھتا تو وقتی طور پر دماغ میں تھوڑا سا کچھ حوصلہ آتا لیکن پھر وہ مسائل وہی ہوتے تو میرے ایک بہت پیارے دوست سیالکورٹ میں تھے ہمارے برانچ میں برانچ منجر تھے حسان الحق سب اللہ انہیں خوش رکھے جب انہیں میری حالات کا پتہ لگا میری سوچوں کا پتہ لگا دانا انسان سے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی نہ کوئی جو ڈپریشن میں کوئی ایسی حرکت نہ کر گزرے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے پاس آئیے یہاں پہ ہمارے پاس ایک روحانی شخصیت ایک اللہ کے ولی موجود ہیں حضرت حکیم عبدالحی رحمت اللہ علیہ جو کسی تعرف کے موساج نہیں سیالکورٹ کی بہت بڑی روحانی شخصیت اللہ انہیں مری کے رحمت کرے وہ خلقت ان کو سننے کے لیے آتی تھی میں نے بھی سن رکھا تھا لیکن میں نے کہا ان کے ساتھ ٹائم لینا ہی بہت ممکنات میں سے نہیں ہے ان کے تو خلقت اتنی ہوتی ہے تو وہ کہنے لگے کہ میرے کچھ تعلقات ہیں میں نیاز مند ہوں میں ان کے ساتھ تو آپ آ جائیں تو بہرل میں حمد کر کے میں سیالکورٹ کا میں نے دوستو سفر کیا اور خیر ان کو بڑی جستجو کرنی پڑی تو انہوں نے ون ٹو ون ٹائم لے لیا میرے لیے تو میں جب حضرت حکیم صوفی عبدالحیس رحمت اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا تو ان کی روحانی شخصیت اس وقت بھی ان کی عمر سو سال کے قریب ہونے والی تھی آج سے میں یہ بائیس سال پرانی بات میں کر رہا ہوں تو نورانی چہرہ تھا میری وہ ایک تو میں ذہنی طور پر ڈپریشن میں تو ان کو جب ان کی ایسی شفیق شخصیت دیکھ کے میرا تو رونا نہیں رک رہا تھا تو وہ پہلے مجھے دیکھتے رہے پھر انہوں نے بہت تسلی امیز باتیں کی میرے بزرگوں کے بارے میں حالانکہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ آپ کے بزرگ تو بہت مرتبے والے تھے اور آپ پہ ان کی نظر ہے تو آپ کیوں اتنا نیگیٹیو ہو رہے ہو تو پھر انہوں نے مجھ سے نمازوں کے بارے میں پوچھا تو الحمدللہ نماز با جماعت تو میں نے نائنٹی سیون میں جب میں لندن میں تھا تو اسی وقت سے پنج وقتہ نمازی الحمدللہ شروع کر دی ہوئی تھی میرے باقی عقائد کو چیک کیا تو وہ کہنے لگے آپ کی بنیاد تو ٹھیک ہے تو پھر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے میں نے جب انہیں بتایا کہ اپنا ویشس سرکل میں نے کہا جی میں اپنی ہر ممکن کوشش کر بیٹھا ہوں مجھے کوئی کامیابی نہیں ملی اب میں نیگٹیو میرے سوچیں آتی ہیں میں روک نہیں سکتا تو حکیم صاحب نے یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں تو حکیم صاحب نے ایک آیت کی صلاوت فرمائی اور وہ میرے ذہن پہ آج بھی وہ نقش ہے اور اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ مقصد میرا وہ بھی سنانے کا آپ کو ہے جو اصل جو کائی پلٹ میری ہوئی اور میرے جیسے بہت سے دوستوں کی بھی ہوئی لیکن یہ جو آیت مبارکہ حضرت نے پڑھی وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا یہ سورہ زمر آیت آیت نمبر سورہ نمبر 39 ہے قرآن پاک کی سورہ زمر مکی یہ بسیکلی سورہ ہے کل آیات 75 ہیں اور اس کی آیت 53 آپ نے بھی اثر سنا ہوگا میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کل یا عبادی اللہ زینہ اسرفو على انفسهم لا تکنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمیعہ انہو ہوا الغفور الرحیم سبحان اللہ ترجمہ اس کا یہ بنے گا کہہ دو اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے کتنی حسبحال آیت حکیم صاحب نے پڑھی اور جیسے ہمارے پروفیسر احمد رفیق اختر ایک ہمارے استادوں کے استاد وہ کہتے ہیں اس آیت کی جب وہ تشریح کرتے ہیں کہتا جب اللہ یہ کہتا ہے ان اللہ یغفر الزنوب زنوب الجمیعہ جمیعہ کا لفظ کہتے ہیں اتنا بڑا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر گناہ بخش دوں گا چھوٹا بڑا سغیرہ کبیرہ تو اتنی بڑی یہ آیت پڑھی حضرت نے اس سے مجھے ایک دھارس بن دی پھر حضرت نے اپنے مقصود طالب پنجابی میں چونکہ بات کرتے تھے بڑی شفیق تھے مجھے کہنے لگے اچھا ہے ایک گلد آس پنجابی میں آپ کو میں سناتا ہوں مجھے آپ اس کو سمجھیں گے سوالا میں ترجمہ بھی کرنے کوشش کرتا ہوں کہنے کے ایک بات بتاؤ ایک گلد آس تو بہت تگڑا ہے کہاں you are very powerful بہت طاقتور تو بہت تگڑا ہے کہ تینوں ایک دروازے دے وچھ جا کے اتخزانہ چکڑا ہے کہ تسی دروازے تے ایک بڑا تگڑا پلوان کھڑا ہے تو تو کی کریں گا ایک تنوبند آدمی اس دروازے کی حفاظت کر رہا ہے تو تم بھی طاقتور ہو تم کیا کروگے میں نے کہا جی مجھے خیر میں تو خموش تمہیں مجھے اب کہلے ہیں کہ بول دیں نہیں میں نے کہا حضرت آپ ہی بتائیں کہتے ہیں آپ طاقت لگاؤ گے وہ آپ کو روکے گا اور آپ اس کے بھڑ جاؤ گے آپ کو کہ میں اس کو طاقت سے گرا دوں گا کہتے ہیں اب اگر وہ طاقتور آپ سے کہیں زیادہ ہوگا وہ اٹھا کے پٹھکا مارے گا آپ کو دور پھینکے گا بار بار دور پھینکے گا تو پھر کیا کروگے خموش کہنے لگے پھر تمہاری جیب میں کچھ سکے ہوں گے زر ہوگا تمہارے پاس پیسے ہوں گے تم جاؤ گے اس کو پیسے دو گے تو کہو گے یار یہ پیسے لے لے اور مجھے اندر جانے دے مجھے دیکھ لینے دے اندر کیا ہے میں کچھ جیز اٹھاؤں گا نہیں لیکن مجھے اندر تو جانے دے کہتے ہیں وہ اگر رجیہ ہوئے یعنی کہ وہ پیسوں روپے پیسے سے بے نیاز ہو وہ خود اتنا تو انگر ہو اتنا خوشحال ہو وہ تمہارے پیسوں کی تو پرواں بھی نہیں کرے گا وہ تو نہیں جانے دے گا تمہیں بلکل حضرت نہیں جانے دے گا کہتے ہیں پھر پھر کی کرے گا میں نے کہا حضرت آپ بھی بتائیے کہنے لگے پھر تو اس کی زاری کرے گا پھر تو اس کی داڑی کو ہاتھ لگائے گا تھوڑی کو لگائے گا تو اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے گا تو زاری کرے گا کہ یار منود آلند اندر میں دیکھ کے آ جاؤں گا تیری مہربانی کہتے ہیں کہ زاری بھی اثر نہ کرے کہ نہ چلے زار نہ چلے آزور نہ چلے آزار کہ نہ چلی زاری اللہ تو بڑا تغرا کوئی ہے گا اللہ سے بڑا کوئی طاقتور ہے جس کے قبضے میں سائی کائنات ہے وہ نہ تو تمہارے زور کے سامنے بے بس ہے نہ تمہارے زار کا موتاج اور نہ تمہاری زاری کا موتاج فیر کی ہوئے گا گزت آپ بھی بتائیں کہیں پیشاں ہو جا سر سٹ لے ہاتھ بند لے اپنی واری دا انتظار کر توڑے ہیں یعنی کہ پیچھے ہٹ جاؤ سبر کرو اور شکر کرو مناجات کرو سر جھکا کے اللہ سے رحم مانگو کہتے ہیں اے کریں گا تے تینوں سوڑا چھتی اندر بلا لے گا یعنی کہ اگر آپ یہ کرو گے تو وہ تمہیں اس دروازے کے اندر نہ صرف بلا لے گا بلکہ اس دروازے میں اس کمرے میں جو خزانے ہیں وہ عطا کر دے گا کیونکہ وہ تو بے نیاز ہے حضرت کی یہ بات جو تھی اس نے میرے آپ یقین کی دیئے میرے سے ایسے جیسے پہاڑ کا بوجھ ہٹ گیا اتنا ایک تو وہ آیت مبارکہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا سب سے بڑا گناہ اور پھر یہ مثال حضرت کی کہ آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ کی ساری طاقتیں ناکام ہو جائیں تو آپ نے صبر شکر اور مناجات کر کے انتظار کرنا ہے اپنی ساری ایفٹ کے بعد یہ نہیں اپنی طاقت لگانے کے بعد اپنے تمام طرف سائل لگانے کے بعد جب پھر بھی کچھ نہ ہو پھر آپ نے سر جھکا کے انتظار کرنا ہے اور اللہ نے میرے ساتھ دوستو ذکین کی دیئے ایسا ہی کیا میں جو پچھلے چار پانچ سال سے گرداب میں پھسا ہوا تھا مجھے پتا بھی نہیں لگا کہ اگلے تین سے چار سالوں میں دوستو اللہ نے مجھے تمام کردوں سے نجات عطا فرمائی میں نے وہ سارے ٹریڈٹ کارڈ کینچیز لے کے کاٹ کے پھینکے میں نے سر مڑایا لٹری لٹری میں نے تین کرائی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو یہ میرے لیے آج تک اس وڑاپے میں بھی یہ مشل راہ ہے ابھی بھی مشکل مقامات آتے ہیں زندگی ایک جہدے مسلسل ہے کوئی عرب پتی ہم نہیں ہے کروڑ پتی نہیں ہے اب لاکھ پتی بھی نہیں ہے ہم تو جو کباتے ہیں وہ کھاتے ہیں لیکن اللہ سے رزق کریم مانگتے ہیں اور جب مشکل آ جاتی ہے تو اللہ ہی سے رجوع کرتے ہیں دوستو اگر یہ فارمولا ہماری نئی نسل سیکھ جائے واپس اللہ کی طرف لوٹ آئے اور یہ جو صوفیوں کی جو ہمارے اساتذہ کی باتیں ہیں ان کو پلے باندھ لے تو آپ یقین کیجئے نہ تو نفسیاتی مسائل پیدا ہوں گے نہ خودکشیاں ہوں گی اور نہ مایوسیاں ہوں گی انشاءاللہ مجھے امید ہے میری آج کی چھوٹی چی بات میں یہ آپ کو واقعہ اور یہ میسج اچھا لگے گا اچھا لگے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ سے ایسی اچھی اچھی باتیں شیئر کرتا رہوں میرے پاس بہت واقعات ہیں جیسے میں نے کہا میری زندگی بہت زیادہ خانکاہوں میں تو صوفیہ اکرام کے گرد گھومتی ہے اور ایسے ایسے مہیر العقول اور معفق الفطرت واقعات میرے پاس ہے میں وہ شیئر کروں گا آپ سے اور امید ہے آپ اس کو دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کریں گے وما علینا اللہ البلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ